یہ ویڈیو آج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے سے کچھ دوستوں نے اور کچھ بہنوں نے یہ پوچھا تھا کہ آج کل ہم لیسن لگا سکتے ہیں پانچ سے ساڑھے پانچ مہنے اور کچھ وریٹیز کی چھ مہنے کی یہ فصل ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اقبال آپ کا یاد ہوگا آج سے دس دن اگزیکلی پہلے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اور یہ ہم نے لگایا تھا لیسن چھوٹا سا گرو بیگ ہے دس پہ گیارہ انچ کا اور اس کے اندر ہم نے میں گن کے آپ کو بتاتا ہوں کتنی کلوڈز لگائی تھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ گوڑا تھے کوئی سولہ اس کے اندر کلوڈز لگائی تھی ہم نے بیسیکلی ایک کلوڈز سے دوسرے کلوڈز کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے جتنا فائنلی اس کے نیچے وہ بل بڑنا ہے جس کے اندر کلوڈز ہوتی ہے پورا اس کا جو بانچ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا کلوڈز لگ گیا جو جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو ہم کچھ اس میں سے جو پودے ہیں وہ نکال لیں گے اور اس کو ایز ایک گرین گارلک ہم یوز کر لیں گے اور باقی ہم چھوڑ دیں گے ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ قریب نہیں لگانا بڑے گرو بیگ میں اسی طرح آپ یا بڑے پوٹ میں یا زمین کے اندر آپ وہ فاصلہ اسی طرح منٹین کر سکتے ہیں تو آج ہو گئے جی دس دن دس دن کے بعد یہ ماشاء اللہ تین سے چار انچ ساڑھے چار انچ اس کی جو ہے نا وہ گروت ہو گئی ہے آج کل بھی لیسن لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو آج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے سے کچھ دوستوں نے اور کچھ بہنوں نے یہ پوچھا تھا کہ آج کل ہم لیسن لگا سکتے ہیں جی بالکل لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں گے یہ پانچ سے ساڑھے پانچ مہنے اور کچھ وریٹیز کی چھ مہنے کی یہ فصل ہے اور چھ مہنے کے بعد یہ آپ کی تیار ہوگی اس دوران آپ اس کے سائیڈوں والے پتے درمیان والا چھوڑ کے آپ اس کو گرین ایز ایک گارلک پتے اس کے یوز کر سکتے ہیں سوپ کے اندر یا کچھ ریسیپیز کے اندر باقی مین لیس لیکن زیادہ پتے کٹیں گے تو اس کا فوٹو سینٹسز جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور جو نیچے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پانی آپ نے اس کو کب دینا ہے جب مٹی خوش ہوگی سمپل میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور اس کو فل سن لائٹ میں رکھنا ہے جتنی اس کو میکسیمم ہو سکے اس کو دھوپ ملنی چاہیے شیڈ میں اس کے پتے گروہ کر جائیں گے اگر آپ گرین اس کے پتے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اب شیڈ میں اگھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے پروپر لیسن اس کی گھنڈیا بنے بڑی بڑی تو وہ اس کے لیے پوری دھوپ چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو وہاں پر رکھنا ہے اور پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے ساڑھے پانچ مہینے کے بعد تو آپ اس کو مزید چار سے پانچ مہینے چھ مہینے اور کچھ ایسی وریٹیز ہیں جو آٹھ سے نو مہینے تک اس کی شیل ف لائف ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور ہر ہنڈی میں چونکہ یہ تقریباً ڈلتا ہے اسی طرح پیاس بھی اتنے ہی مہینے کی فصل ہے اور آپ اس کو بھی ایز ایڈ ڈرائے گھر میں زیادہ عرصہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو آج کل اگر آپ کچن گارڈنی کا شوق رکھتے ہیں تو انین اور لیسن جو گارلک ہے آپ اس کو لگائیے اور زیادہ لگا لیجئے تاکہ آپ اس کو زیادہ عرصہ یوز کریں اپنا خیال رکھئے ہیپی گارڈنی